کپل شرما، سنیل گروور، علی اسگر، کرشنا ابھیشیک اور کیکو شاردہ جیسے بڑے کومیڈین کلاکاروں نے درشکوں کو ہنساتے ہنساتے سب ہی لوگوں کے دل میں اپنی جگہ بنائی ہے۔ لیکن جنہوں نے ان کے دل میں جگہ بنائی ہے آج ہم ان کی بات کرنے والے ہیں جو کی ہے ان کی پتنیاں۔ جی ہاں دوستو آج ہم آپ کو کومیڈین کلاکار کی وائف سے ملانے والے ہیں جو بہت خوبصورت ہے۔ ایک، علی اسگر اور سیدھکا علی ایک کومیڈین ہونے کے ساتھ ساتھ ٹی وی کے چھوٹے موٹے شو میں بھی کافی کردار نبھا چکے ہیں۔ اور کپل شرما کے شو میں آنے کے بعد علی نے جب سے کومیڈین دادی کا رول کیا ہے تب سے علی کے فینس اور زیادہ بڑھ گئے۔ خیر، علی تو ٹی وی پر دکھائی دیتے رہتے ہیں مگر علی کی وائف بہت کم سے ہی کسی ایونٹ وغیرہ میں علی کے ساتھ نظر آتی ہے۔ علی کی وائف سیدھی کا اچھی دکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے پتی علی اسگر کو بہت سپورٹ بھی کرتی ہیں۔ دو، کرشنا ابھیشیک اور کشمیرہ شاہ کرشنا نے اپنے کریئر کی شروعات سے ہی کومیڈی کی ہے۔ مگر کرشنا ٹی وی شو کے علاوہ فلموں میں بھی نظر آتے ہیں اور زیادہ تر فلموں میں بھی انہیں کومیڈی رول دیا جاتا ہے۔ کرشنا کی وائف کا نام کشمیرہ ہے اور کشمیرہ بھی فلموں میں کام کر چکی ہیں اور دکھنے میں کسی ایکٹریس سے کم نہیں ہے۔ کشمیرہ کافی ہاٹ اینڈ خوبصورت ہیں اور کرشنا کشمیرہ کی جوڑی آپس میں خوب جچتی ہے۔ تین کیکو شاردہ اور پریانکہ شاردہ کیکو شاردہ کا کومیڈی کرنے کا انداز درشکوں کو بہت پسند آتا ہے۔ کیکو شاردہ کیمیڈی نائٹ وید کپل شرما شو کے علاوہ بھی پہلے کئی کومیڈی شو میں کام کر چکے ہیں اور آج بھی کیکو کی کومیڈی درشکوں کو بہت ہساتی ہے۔ کیکو شاردہ کی وائف کا نام ہے پریانکہ شاردہ دونوں کی شادی دو ہزار تین میں ہوئی تھی۔ پریانکہ اور کیکو کی جوڑی پہلے نچ بلیے شو سیزن سکس میں بھی ایز اکنٹیسٹنٹ نظر آئی تھی۔ کیکو کی وائف پریانکہ بھی بہت خوبصورت اور کیوٹ ہیں۔ چار سنیل گروور اور آرتی گروور سنیل گروور کا گتھی اور ڈاکٹر گلاتی کا کردار کوئی نہیں بھول سکتا بلکہ ان کے یہ دو کردار کے فانس دیش ویدیشوں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ سنیل واقعی میں ایک بہترین کلاکار ہیں ان کی کومیڈی ہنستے ہنستے لوگوں کے پیٹ میں درد کر دیتی ہے اور ہم بات کرے ان کی پتنی کی تو وہ بھی بہت خوبصورت ہیں اور آپس میں دونوں کی بانڈک بھی بہت سٹرونگ ہے۔ چندن پرباکر کی کومیڈی کے تو سبھی فین ہیں۔ دوستو چندن پرباکر ایک اچھے کومیڈین ہونے کے ساتھ ساتھ پنجاب فلم انڈسٹری کے ڈائریکٹر اور سکرپٹ رائٹر بھی ہیں۔ یعنی چندن پرباکر میں ٹیلنٹ تو کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ چندن پرباکر کی شادی نندینی کھننا سے 2015 میں ہوئی تھی اور ان کی وائف نندینی بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ نندینی بہت ہی خوبصورت اور سندر ہیں۔ چھا کپل شرما اور گننی اپنی کومیڈی سے سب کے دلوں پر راج کرنے والے کپل کے فین سے انہیں بہت پیار ملتا ہے۔ جیسا کی آپ بھی جانتے ہی ہوں گے دہ کپل شرما شو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ یہاں تک کی ویدیش میں بھی کپل کے کم فین نہیں ہیں۔ کپل شرما کی وائف کا نام ہے گننی چترہا۔ دونوں نے کچھ وقت تک ایک دوسرے کو ڈیٹ کیا تھا اور پھر 2018 میں دونوں نے آپس میں شادی کر لی۔ اور دونوں ساتھ میں بہت ہی اچھے لگتے ہیں۔ ساتھ راجو شریواستو اور شکھا شریواستو راجو شریواستو کومیڈین کلاکار بہت وقت پہلے سے ہے جب سے سٹینڈ اپ کومیڈی شو اتنے پاپولر بھی نہیں تھے۔ اور آج بھی راجو شریواستو کی کومیڈی لوگوں کو پسند آتی ہے۔ راجو کی وائف کا نام شکھا شریواستو ہے اور دونوں کے دو بچے بھی ہیں۔ راجو شریواستو کی یہ چھوٹی سی فیملی بہت ہی پیاری ہے۔ یہ تھے ہمارے دیش کے کچھ بڑے کومیڈین کلاکار سے جھڑی باتیں۔ تو دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنے فیورٹ کومیڈین کا نام کمنٹ میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔